اسلام علیکم چودری کوسمیٹک چینل کے ساتھ میں ہوں ابھی لطیف امید آپ سے خرید سے ہوں گے اگر آپ بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ کے ایکنی پونٹ سکین ہے اور ایکنی پیمپلز کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اور ان کو آپ جلدی جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو اوپن پونٹ کی پرابلم ہے کہ اس میں ڈسٹ وغیرہ اس کو کلین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بڑی زبدست چیز ہے یہ آپ کوئی کلینر آپ کے سامنے ہے اس کا ریویو کریں گے یہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کی یوز کا طریقہ کیسے ہے ہر کوئی یہ بتا رہا ہے کہ اس کو یہ والا موڈل آپ پرچیز کریں آپ یہ والا موڈل پرچیز کریں یہ بہت اچھا ہے آپ جونسہ مرضی پرچیز کریں لیکن آپ کو اس کے یوز کا طریقہ پتا ہونا چاہیے اگر آپ یہ پرچیز ایکسٹنسیو والا بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ کو یوز ہی نہیں پتا اور آپ نے اس کو یوز کرنے کے بعد کیا چیزیں یوز کرنی ہے تو آپ کے لیے بلکل بیکار ہے تو آج آپ کو اس کے یوز کا طریقہ بتانا ہے اور اس کے بعد اس کی احتیاط بتانی ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے سارا اور اس کے اندر سے کیا کیا نکلے گا یہ آپ کے سامنے ہے یہ ایکسن ایٹ زیرو تری زیرو اس کا موڈل نمبر ہے یہ آپ دیکھ لیں اور یہ مناسب پرائز میں بہت اچھا کلینر ہے اور سب سے بڑی بات اس کی جو سکنگ پاور ہے یہ ہیوی ہونی چاہیے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پانچ چھے سپیڈ ہیں جتنا آپ کو اگر بلکل آپ نے نیٹ اینڈ کلین سکن کرنی ہے اس کے لیے بہت زبردست ہے اور میں آپ کو ابھی چیک کرواتا ہوں اس کی سپیڈ بھی چیک کرواتا ہوں اور اس کا ذل بھی چیک کرواتا ہوں یہ اس کی پیکنگ ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس کے اندر سے یہ نکلے گا اور یہ اس کی انسٹرکشن ڈیٹیل ہے سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر سے جو چیزیں نکلیں گی آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے یہ ایک مشین ہوگی چار اس کے اندر اس کے پارٹ ہوتے ہیں جو اس کے آگے لگتے ہیں اور اس کے بعد اس میں یہ فوم ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں اس کے بعد سب سے مین چیز اس کی ڈیٹا کیبل ہے جو آپ نے چارج کرنا ہے اس کو اب کسی بھی اس کے ساتھ اڈپٹر کے ساتھ لگا کے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اور اس کی کیبل بھی جو ہے انڈرائر والی ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے آپ اسکو رام سے چارج کر سکتے ہیں اور جب آپ نے اسکو چارجنی پر لگانا ہے ریڈ لایٹ اون ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے جب اس کی لائٹ گرین ہو جائے ہوتی ہے سمجھیں چارج ہو جائے آپ نے اس کو اتار لینے اور اسکو جب آپ نے اپن کرنا یہ دیکھا آپ اسکو میں سپیڈ جو ہے سپیڈ ہے اس کے بعد یہ بند ہو جائے گا اس کی سکنگ پہور بہت ہے ہیوی ہے اب آپ کو میں اس کے یوز کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جب اس کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے سٹیم لینی ہے سٹیم لینے کا فائدہ یہ ہے کہ سٹیمر اگر آپ کے پاس گھر میں ہے تو سب سے بیسٹ ہے وہ تو آپ جلدیتی لے لیں اگر سٹیمر آپ کے پاس نہیں ہے آپ پانی گرم کر کے اس کے ساتھ جو ٹاول اوپر رکھے اس کے ساتھ سٹیم لے سکتے ہیں وہ گھر میں سب سے آسان طریقہ ہے اس سے لے کے اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز جو ہیں بلکل نرم ہو جائیں گے اوپر کو آ جائیں گے وہ پھر اس کے ساتھ سک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اب جب آپ نے اس کو اون کرنا ہے اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے ایک تو اس کو آپ نے سختی سے دبا کے جہاں پہ آپ کے بلیک ہیڈز وغیرہ اس کو آپ دبائیں گے تو وہ جو اتنی سکنگ پاور اس کی ہیوی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ چیک کریں اس کی اور یہ فل سپیڈ والی جو ہے اس کی اتنی زبردست ہے کہ یہ ہٹایا نہیں جا رہا ہے اس کو اور اس طرح کی جو ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کے نشان بنا دیتا ہے اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس طرح آپ نے یوز کرنا ہے اس کو سختی سے دبا کے جہاں پہ آپ کے بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں ان کو اس طرح یوز کرنا ہے اور اچھی طرح سے ریموو کر کے سارا اس کے اندر گند آپ کا جو ہے وہ جمع ہو جائے گا پھر اس کو آپ نے صاف کر دینا ہے دوسری وری آپ لگا لیں تو تیسری وری لگا لیں اس طرح یعنی کہ اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اس لئے انہوں نے ایکسٹرہ دیئے ہوئے کہ آپ کے جتنی زیادہ اگر زیادہ بھی مسئلہ ہے تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو یوز کرنے کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے ٹونر لینا ہے کسی بھی اچھے برینڈ کا ٹونر کا سپریے کر دینا ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا جو اپن پوڈ آپ کے ہو جائیں گے وہ کلوز ہو جائیں گے اور اس کو کرنے کے بعد آپ نے ایک گھنٹے کے بعد اس پر شیٹ ماسک لگا دینا ہے یہ سارے چیزیں آپ نور کر لیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ سمجھ لیں اس طرح اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو بہت اچھا زیادہ ملے گا آپ نے ایکسپینسیو مشین لے لی آپ نے اس کے ساتھ سارے چیزیں یوز کر لیں لیکن اگر اچھے طریقے سے یوز نہیں کیا تو سمجھیں بلکل بیکار ہے کلینر یوز کرنے کے بعد آپ نے اگر ٹونر وغیرہ یا شیٹ ماسک کا استعمال نہ کیا تو پورز آپ کے اوپن رہیں گے اور جس کا نقصان ہوتا ہے پھر وہ آپ کو اور زیادہ فائدے کی بجائے نقصان ہوگا تو بہتر ہی ہے کہ اس طرح یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا زیادہ ملے گا آپ نے شیٹ ماسک آپ نے لگانا ہے شیٹ ماسک لگا کے دس پندرہ منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دینا پھر اس کو آپ نے اتار دینا یہ اس کا طریقہ استعمال ہے اس طرح آپ اس کو یوز کریں انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ زرد ملے گا اور یہ مناسی پرائز میں زیادہ ایسپنسیو بھی نہیں ہے یہ آپ کو چودری کاؤسمیٹک سے سولہ سو پچیس روپے کا مل جائے گا ویسے تو یہ جب شروع شروع میں آیا ہے یہ تین تین ہزار پچیس پچیس ہو کا سیل ہوا ہے لیکن ابھی مناسی پرائز میں آپ اس کو گھر میں رکھیں اس کا زبردست ہے اس کو یوز کرنے کا اس کی استعمال کرنی ہے جس کے ساتھ آپ کو اچھا ملے گا باقی اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو مجھے امید ہے کہ ویسے تو میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا یہ نیچے نمبر مینچن ہے اگر آپ کو ڈلیوری چاہیے وہ بھی مل جائے گی اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی نولج چاہیے یا اس کی یوز کا طریقہ نہیں آپ کو پتا تو اس نمبر پر آپ رابطہ کرنے آپ کو پوری پوری ڈیٹیل سے سمجھا دیں گے باقی ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا تینک یو اللہ حافظ